اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم محترم خواتین و حضرات اسلام علیکم پیام سبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد یہ ماہ رمضان کے حوالے سے اس مقدس مہینے کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام چل انوانات ہم نے منتخب کیے ہیں اور ان پر گفتگو ہو رہی ہے آپ اور ہم جانتے ہیں آج کا ہمارا موضوع ہے کہ کامیاب آدمی کسے کہتے ہیں کامیاب آدمی کون ہے قرآن کسے کامیاب شخص تصور کر رہا ہے یعنی صفات مومنی برزبان قرآن دوسرے الفاظ میں یہ جو لوگ کامیاب لوگ ہیں یہ ان کی صفات کیا کیا ہوتی ہیں یہ غصے کو پی جاتے ہیں یہ وعدہ خلافی نہیں کرتے یہ دین میں داخل ہوتے ہیں یہ احسان کرتے ہیں اللہ اکبر اور بہت ساری باتیں ہیں بہت سارے خواست آتے جائیں گے گفتگو میں اور ہم سیکھیں گے اپنے اہد کے ایک جید عالم دین سے جو تشریف فرما ہیں ہمارے ساتھ لاہور میں خواتین وزرات پروگرام کا آغاز کرنے سے قبل میں آپ کی خدمت میں سے یہ بات ارز کروں کہ ہمارے جو معزز مہمان جو لاہور میں تشریف فرما ہیں ان کی گفتگو کو ہمیشہ توجہ کے ساتھ سنا جاتا ہے لاغ صاحب میں آپ کے بڑا ممنون آپ تشریف لائے اور آج ہم آپ سے سیکھیں گے کہ قرآن کریم ایک کامیاب آدمی کسے کہتا ہے اور کون کون سی صفات کون کون سی خوبیاں اور خصوصیات ایک بندے میں دیکھنا چاہتا ہے ڈاک صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز سورہ مومنون کی آیات ایک سے گیارہ تک تلاوت کا شرف حاصل کروں گا آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون اللذین هم في صلاتهم حاشعون والذین هم عن اللغو مؤردون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافزون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغا وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناقهم وأهبهم راؤون والذین هم على صلاتهم يحافزون اولئك هم الظارثون الَّذین يرسون الفردوس هم فيها حالدون صدق اللہ العظيم یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشو اختیار کرتے ہیں لغویات سے دور رہتے ہیں زکاة کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں اپنی امانتوں اور اہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراس میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے صدق اللہ العظیم ڈاک صاحب ارشاد فرمائیے کہ یہ کامیاب آدمی ہے سمپل سوال آپ کے خدمت میں دین کسے کامیاب قرار دیتا ہے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتب المرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن طبعہم بحسان الہیم الدین انیکس اب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے سور ممنون کی ابتدائی آیات پڑی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے فلاح پانے والے سرخروع اور سرفراز ہونے والے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے انسانوں کا ذکر فرمایا ہے ہمارے ہاں کامیابی کا ایک وہ میار ہے جو انسانوں نے خود وضع کر رکھا ہے مثلا اپنے ایمز اور ابجیکٹیوز کو حاصل کر لینا کچھ لوگ اسے کامیابی قرار دیتے ہیں اسی طرح مالدی وسائل کی فراوانی کار کوٹھی مکانات زمینے اور کاروبار کا پرپور طور پر مجسر آنا کچھ لوگوں کے ہاں اسی کو کامیابی قرار دیا گیا ہے اسی طرح دنیاوی زندگی کی تمام تر راحتوں کو جمع کر لینا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے سرخ روئی اور کامیابی کا ایک بڑا سامان ہے طلبہ جو تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں وہ تعلیمی اور فنی مہارتوں میں امتیازات حاصل کرنا اسے کامیابی سمجھتے ہیں اسی طرح کچھ لوگ جو سیاست کے میدان میں کام کر رہے ہیں وہ اپنی اولاد کو اور اپنے اہل و آیال کو حکومتی مناسب دلوانا اور وسائل پر قابض ہونا کاروبار سلطنت پر دسترس حاصل کرنا اسے کامیابی سمجھتے ہیں یہ مختلف میعارات ہیں جو انسانوں نے اپنے طور پر قائم کر رکھے ہیں لیکن یہ تمام تر میعارات انیک سب عارضی ہیں اللہ نے قرآن کریم میں ان کا ذکر فرمایا اعلموا انم الحیات الدنیا لعبن ولہو وزینتن وتفاخرن بینکم بتکاسرن فی الاموال والاولاد کمسل غیثن اعجب الكفار نباتہو سم یہی جو فتراہو مسورن سم یجالہو حطامہ فرمایا کہ دیکھو دنیا میں ٹور ٹپا شان و شوقت اور ایک دوسرے پر اپنی برتری کو ثابت کرنا میں دوسروں کو کیسے اچھا دکھائی دوں ساری دولت اور محنت اس پر صرف کرنا اور مال کی کسرت میں مقابلہ اور اولاد کی کسرت پر فخر کرنا اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا میں ہو تو رہا ہے لیکن اس کی مثال ایسے ہے جیسے بارش برسی ہے اور فصل اگی ہے اور فصل اگی اور خوب زمیندار اس سے خوش ہو گیا ہے لیکن کچھ ہی عرصے بعد وہ فصل زرد ہونا شروع ہوتی ہے اور پھر لاخر وہ کٹ کے رہ جاتی ہے جس طرح فصل اگی اور زمیندار کو اس نے خوش کیا لیکن کچھ ہی عرصے بعد کٹ گئی اسی طرح یہ تمام تر جو میعارات ہیں کامیابی کے یہ عارضی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم اس کی وضاحت فرما رہے ہیں ہاں ایک میعار کامیابی اور سرخروعی کا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے وضا فرمایا ہے اور وہی حقیقت میں کامیابی کا میعار ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں کامیابی کیا ہے دنیا میں کامیابی کیا ہے وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا جس نے اللہ کی مان کر زندگی گزاری اور نبی کریم علیہ السلام تو وہ تسلیمات کے طرز عمل کو اپنی زندگی کا لاحے عمل بنایا اور تعلیمات نبویہ اپنی زندگی میں شامل کی اور ان پر عمل کرتا رہا فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اس نے بہت بڑی کامیابی کو پا لیا یہ ہے بہت بڑی کامیابی کو پا لینے وانا یہ تو دنیا کے بارے میں فرمایا اور آخرت کے بارے میں فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ جو جہنم سے بچ گیا وَعُدْ خِلَ الْجَنَّةِ اور جنت میں داخل ہو گیا فَقَدْ فَاز یہ ہے حقیقت میں کامیاب فَقَدْ فَاز فَوْز کامیابی کو کہتے ہیں فَقَدْ فَاز یہ ہے حقیقت میں کامیاب مَمَلْ حَيَاةُ الدُّنْيَا اللَّا مَتَعُ الْغُرُورِ اور لوگوں دنیا کی زندگی تو دھوکے کا ایک سامان ہے آج تمہارے پاس ہے ڈلتی چھاؤں ہے کل کسی اور کے پاس ہوگی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج تمہارے پاس ہے کل یہ نہ رہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ رہے لیکن تم نہ رہو تو جس جو عارضی کامیابی ہے اس کی بجائے حقیقی کامیابی کی طرف اپنے آپ کو بڑھاؤ اللہ نے سورہ حشر میں ارشاد فرمایا لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ دیکھو اہلِ جنت اور اہلِ جہنم برابر نہیں ہو سکتے یہ فیصلہ کون کر رہا ہے یہ اللہ تعالی فیصلہ کر رہے ہیں أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ جنتی حقیقت میں کامیاب ہیں حقیقت میں کامیاب ہیں سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں تشریف فرما ہے کہ ایک رومی دہقان آ گیا اور اس نے کہا عرض کیا کہ حضرت مجھے کلمہ پڑھائی اَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ تو آپ نے کلمہ پڑھایا اور فرمایا کہ تمہارے ایمان لانے کا سبب کیا بنا ہے وہ نے کہا جی ایک قیدی ایک آیت پڑھ رہا تھا سورہ نور کی ایک آیت پڑھ رہا تھا ایک قیدی اور وہ آیت کیا ہے وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَهُمُ الْفَائِزُونَ چھوٹی سی آیت وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَهُمُ الْفَائِزُونَ اس نے کہا کہ یہ میں نے تورات پڑھی ہے ضبور پڑی ہے جیل پڑی ہے میں نے دیگر ساری کتابیں پڑی ہیں لیکن قرآن کریم کی اس ایک آیت میں تمام آسمانی کتابوں کا مضمون موجود ہے یہ ایک آیت ایسی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانی کتابوں کے مضمون کو سمو دیا ہے اور وہ کیا ہے میں یتعلہ جو اللہ کے فرائض بجا لاتا ہے ورسولہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا رہتا ہے اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا رہتا ہے ویخش اللہ اور ماضی میں جو کچھ کرتا رہا اس کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اللہ کی گرفت میں نہیں کہیں آجائے ویتق ہے اور فیوچر میں آنے والے زمانے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھتا ہے جس نے یہ چار چیزیں اختیار کر لیں فَأُلَئِكَهُمُ الْفَائِزُونَ یہ ہے حقیقت میں کامیہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک پڑے اس کی بات سن کر اور فرمایا کہ بھئی تم نے خوب سمجھا ہے اور ساتھ ہی یہ کہا کہ الحمدللہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُتی تو جوامِ الْقَلِمْ مجھے جوامِ الْقَلِمْ کی خوبی عطا کی گئی ہے بات چھوٹی سی ہے لیکن آیت چھوٹی سی ہے لیکن اس میں مضامین کا سمندر بند ہے سمندر بند ہے ساری آسمانی کتابوں کے مضامین اس کے اندر سمو دیئے گئے ہیں جو آیات آپ نے پڑھی ہیں فلاح اور کامیابی کی انکس صاحب قرآنِ قریم میں ایک مقام ایسا آیا ہے ایک مقام ایسا ہے جس میں اللہ تعالی نے گیارہ قسمیں گیارہ قسمیں ذکر کر کے پھر کامیابی کا ذکر فرمایا وَال شَمْسِ وَаздُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاعِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا تَحَاهَا وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاهَا یہ گیارہ قسمیں اللہ نے ذکر کر کے فرمایا قد افلح من ذکاہا کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے باطن کو صاف کر لیا کامیاب ہو گیا وہ قد افلحا یہ قد جب ماضی کے سیگے پر داخل ہوتا ہے تو اس کو پاسٹ پرفیکٹ کے معنی میں کر دیتا ہے یقیناً کامیاب ہوا وہ سرخرو ہوا وہ سرفراز ہوا وہ اس نے حقیقی کامیابی کو پا لیا من ذکاہا جس نے اپنا تذکیہ کر لیا تذکیہ اپنے باطن کو حسد سے کینے سے بغض سے نفرتوں سے دوسروں کو حقیق جاننے سے اور جتنی بھی باطنی گندگیاں ہو سکتی ہیں ان سب سے اپنے آپ کو پاک کر لیا یہ ہے کامیاب دوسری جگہ فرمایا قد افلہ من تذکاہ فلاہ پا گیا کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنا باطن ساف کر لیا وَذَكَرَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا اور اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہوئے بھی وہ جب بھی اس کا دھیان اللہ تعالی کی ذاتِ عالی کی طرف پلڑتا ہے تو بے ساختہ وہ سبحان اللہ کہہ دیتا ہے بے ساختہ الحمدللہ کہہ دیتا ہے بے ساختہ اللہ اکبر کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ کہتا ہے وَذَكَرَسْمَ رَبِّهِ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہتا ہے فَصَلَّا اور پھر نماز پڑھتا ہے اس لیے کہ نماز اللہ کے ذکر کی سب سے آلہ ترین شکل ہے بلند ترین شکل ہے وہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا نا کہ اے موسیٰ نماز پڑھ میرے ذکر کے لیے میری یاد کے لیے میری دھیان کے لیے تو جو مسلسل کسی چیز کا ذکر کرتا رہتا ہے اس کی بڑائی اور اس کی عظمت اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے تو یہاں یہ کہا کہ دیکھو فلاح پا گیا وہ جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے اور جو آیات آپ نے پڑھی ہیں انیک صاحب اس میں تو اللہ تعالی نے صاحبانِ ایمان کی ساتھ صفات بیان فرمائی صاحبانِ ایمان کی ساتھ صفات پہلی صفت تو ان کی یہی بھی ہے بہت بڑی صفت ہے کہ وہ مومن ہیں مومن ہونا بہت بڑا عزاز ہے بہت بڑا شرف ہے بہت بڑی کرامت ہے بہت بڑی حرمت ہے نجات کا پہلا ذریعہ ایمان ہے انیک صاحب اس کے بغیر تو نجات ممکن نہیں اور نو ایسے حقائق ہیں جن کو تسلیم کرنے کا نام ایمان ہے آمن تو باللہ ہے اللہ کی ذات عالی کے وجود پر ایمان وملائکت ہی اس کے فرشتوں کے وجود پر ایمان کہ فرشتے کو فرضی چیز نہیں ہیں ان کا بھی وجود ہے ورسول ہی اس کے بھیجے ہوئے تمام رسولوں کی سچائی اور حقانیت پر ایمان اور وہ تمام کتابیں جو من جانب اللہ اتری ہیں ان پر ایمان اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان اور خیر اور شرکہ کیریٹر اللہ تعالی ہے کاسب یعنی کرنے والا خود انسان ہے والبعاصِ بعد الموت کے بعد پھر والجنت حق والنار حق جنت کا ہونا بھی حق ہے اور جہنم کا ہونا بھی حق ہے یہ نو حقائق ہیں جن کو تسلیم کرنے والا مومن کہلاتا ہے اگر میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر رہا ہے تو یقینی بات ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا آگے فرمایا اللہ دینہم فی صلاتہم خاشعون جو اپنی نماز میں خشو اختیار کرتے ہیں خشو کا مطلب کیا ہے انک سب خشو کا مطلب یہ ہے کہ میرے عذابی نماز کے دوران پر سکون رہیں بھی یہ نہ ہو کہ میں نماز کے دوران کبھی آنکھیں اوپر کر کے سامنے گھڑی پر وقت دیکھ رہا ہوں اور کبھی خارش کر رہا ہوں دائیں کبھی بائیں اور کبھی بے مقصد خانسی کر رہا ہوں کبھی پاؤں کو حرکت دے رہا ہوں پورے کا پورا جسم بلکل انکساری کے اظہار کے ساتھ بلکل پرسکون رہے ایک چھکل یہ ہے اور دوسرے یہ کہ میرے اندر یہ کیفیت موجود ہو کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں ایک صاحب کے سامنے ملازم کھڑا ہوتا ہے تو اس کے وجود سے انکساری جھلک رہی ہوتی ہے ظاہر ہو رہی ہوتی ہے کس کے سامنے کھڑے ہو تم کس کے سامنے کھڑے ہو انتعبداللہک انک تراہو تو اللہ کی عبادت ایسے کر جو ہے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ اگر ابھی تک تو اس سطح پر اپنے آپ کو نہیں پہنچا پایا تو اتنا تو یقین کر کے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اللہ تجھے تو اللہ کی نگاہ میں ہے جب آدمی اس کیفیت کے ساتھ کہ وہ اللہ کی نگاہ میں ہے نماز میں حضوری کی کیفیت حاصل کرتا ہے تو پھر اس کے وجود سے بھی خوشوظائر ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے آزا بھی پرسکون ہوتے ہیں اور اس کی باطنی کیفیت میں بھی اللہ کا استہزار پوری طرح سے موجود ہوتا ہے تو پہلی صفت تو یہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ کون کون سی صفات ہیں جو ایک بندے مومن میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ بندہ کامیابی سے ہم کنار ہو جائے اچھا ڈاکس صاحب اس سے پہلے کہ ہم مزید گفتگو آپ سے کریں اور اس پہ کون کون سی صفات ایک بندے مومن میں ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ یہ جو کامیابی کی جو آپ نے بات کی فلاح کی آپ نے بات کی یہ فلاح دنیا بھی ہے اور فلاح آخرت بھی نا بے شک دیکھیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو تسلیمات کے بارے میں فرمایا وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لِمِنَ الصَّالِحِينَ جو اللہ تعالیٰ کی ذاتِ عالی کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیتا ہے اس کو یقیناً دنیا اور آخرت کی کامیابیاں مجسر آتی ہیں میں پھر دور آتا ہوں کہ کامیابی کا ایک وہ میار ہے جو لوگوں نے قائم کر رکھا ہے یا مغرب نے قائم کر رکھا ہے یا مغرب نے قائم کر رکھا ہے ایک وہ کامیابی ہے جس میں انسان زندگی پر سکون گزار رہا ہوتا ہے جس میں انسان ڈپریشن سے بچا ہوا ہوتا ہے انزائٹی سے بچا ہوا ہوتا ہے جس میں انسان اولاد کے ساتھ زندگی پر سکون گزارنے میں راحت محسوس کر رہا ہوتا ہے جس میں انسان میہ بیوی کے ساتھ ایک قریبی تعلق کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوتا ہے انیک صاحب آپ کے پاس بے پناہ پیسہ ہے دنیا کے سب سے زیادہ آپ مالدار ہیں لیکن آپ کی زندگی اس نوبت گریلو زندگی اس نوبت تک پہنچ چکی ہے کہ آپ بیوی کو تراک دے رہے ہیں آپ کی اولاد آپ کی نافرمان ہے آپ سو نہیں پاتے جب تک دو دو چار سر گولیاں نہ کھالیں یہ کیا زندگی ہے یہ فلاح نہیں ہے فلاح تو یہ ہے کہ انسان دنیا میں بھی پرسکون زندگی گزار رہا ہو اور آخرت مبی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے انعامات ہوں وفیہ ما تشتہی انفسکم وہاں تمہارے لیے وہ ہے جو تم چاہوگے بشرتے کہ تم دنیا میں ویسے زندگی گزارو جیسے ہم چاہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اس پر بڑی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن آپ میں دورانے گفتگو ابھی ایک بات فرمائی بلکہ آیات علاوت فرمائی وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاهَا اور قَدْ اَفْلَهَا مَنْزَكَّاهَا اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کامیابی اس نے حاصل کی جس نے اپنے باطن کو صاف کیا اس کا تذکیہ کیا تو ہم اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں لوگ کامیابیوں کا سفر کرتے چلے جاتے ہیں یا یوں کہنا چاہیے کہ بظاہر کامیابیوں کا سفر کرتے چلے جاتے ہیں لیکن تذکیہ کے لفظ سے وہ ناواقف ہوتے ہیں یہ لفظ ان کے لیے اجنبی ہوتا ہے تو ان کامیابیوں کو ہم کس کٹیگری میں رکھیں گے وہ کامیابی ہیں ایک سب میں نے پہلے ارز کیا ہے قرآن کریم ان کامیابیوں کو عارضی کامیابیوں قرار دے رہا ہے یقیناً یقیناً وہ کامیابیوں عارضی ہیں اور بہت جلد ان کا نشا ختم ہو کے رہ جاتا ہے انسان چونکہ اس میں ہرس اور حوث دونوں شامل ہوتے ہیں اور سرمایہ داران نظام کی جو دو قدرے ہیں ہرس اور حوث یہ انسان کو کبھی بھی چین نہیں لینے دیتی ہماری جو مسلمانوں کی قدرے ہیں وہ محنت اور قناعت ہے انیق صاحب اور محنت میں عظمت ہے اور قناعت میں سکون ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ بات سمجھائی ہے کہ حقیقی کامیابی کون پاردہ ہے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو سچ میں کامیابی ہے سچے اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب قرار دی جا رہے ہیں قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمَ يَنْفَعُ السَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ یہ وہ ہیں جن کی سچائی ان کو آج کام دے رہی ہے يَوْمَ يَنْفَعُ السَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِيمِ مِنْ تَحْتِ الْنَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ ذَلِكَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ یہ ہے بہت بڑی کامیابی یہ ہے اللہ قرآن کریم میں فرمارا ہے ذَلِكَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ یہ ہے بہت بڑی کامیابی بلکہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کے دین کی عظمت کے لیے اور ملت کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے پیش کر دی ہیں اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّغْرَاتِ وَالْنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُ بِبَعِكُمُ الَّذِي بَاِعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ جن لوگوں نے اپنی جانیں اللہ کے ساتھ سودا کر لیا ہے اللہ کے ساتھ سودا کر لیا ہے وہ قتل ہوتے بھی ہیں اور وہ قتال کرتے بھی ہیں اور یہ شہید ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے سچا فِي التَّغْرَاتِ وَالْنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے فَاسْتَبْشِرُوا بِبَعِكُمُ الَّذِي بَاِعْتُمْ بِهِ جو تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اس پر تمہیں خوش ہو جانا چاہیے ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ یہ ہے بہت بڑی کامیابی انکس صاحب ایک اور جگہ اللہ اکبر وہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے میں چاہتا ہوں وہ تو ہر جملہ اس کا تشریح طلب ہے وَالَّذِينَهُمْ عَنِ الْلَغْوِ مُعْرِزُونَ وہ لغب سے اعراض کرتے ہیں لغب بعض لغب ایسے ہیں جو حرام کے درجے میں ہیں اور بعض لغب ایسے ہیں جو وقت کے زیا کے سوا اور ان کا کوئی فائدہ نہیں بے فائدہ ہیں صاحب ایمان کا کام یہ ہے کہ حرام لغب حرکتیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچائے گا اور جو وقت زیا کرتی ہیں بے فائدہ ہیں ان کا فائدہ کوئی نہیں ان لغب کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے وَالَّذِينَهُمْ لَغْوِ مُعْرِزُونَ وَالَّذِينَهُمْ لِلزَّكَاةِ فَائِلُونَ اور ایک معنی اس کا تو علماء نے یہ کیا ہے کہ وہ زکاة ادا کرتے ہیں بالکل اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ ہے کہ یہ صورت چونکہ مکی ہے اس لئے بعض علماء نے اس کا یہ معنی بھی کیا کہ وہ زکاة یعنی تذکیہ اور پاکیزگی کے کاموں کو کرتے ہیں اور ہر ایسے کام سے بچتے ہیں جس میں آلودگی ہے جس میں گندگی ہے جس میں بہودگی ہے اس لئے انک صاحب کہ آپ دیکھیں قرآن کریم پہلی وحی تو اتری نہ جی پانچ آیات اقراب اس میں ربک اللہ کی خلق لیکن جو دوسری وحی اتری ہے چھے ماہ بعد وہ سورہ مدسر کی ابتدائی آیات ہیں اور آپ ذرا غور کیجئے کہ پہلے تعلیم کو مقدم رکھا پڑھئے اقراب پڑھئے اور اس کے بعد دوسری جو وحی آئی اس میں پاکیزگی اور صفائی کا حکم دیا گیا یا ایوہ المدسر اے چادر اڑنے والے قم اب کھڑے ہو جائیے بس اب ڈٹ کے میدان میں اتر آئیے اللہ کی بڑائی کا اقرار اور اظہار لوگوں کے سامنے کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں وَرَبَّكَ فَقَبِّرَ آپ کے رب اپنے رب کی تکبیر اور اس کی بڑائی بیان کیجئے اس لیے کہ بڑا حقیقت میں صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے باقی سب مخلوق میں بہت بڑے ہیں بہت بڑے ہیں لیکن اس کے سامنے سب چھوٹے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَحِرَ اپنے کپڑوں کو صاف رکھیے اپنا لباس صاف سترہ رکھیے اپنا ارد و گرد و پیش صاف سترہ رکھیے وَرُّجْزَ فَحْجُرُ اور ہر طرح کی اعتقادی اور عملی اور اخلاقی گندگی سے دور رہیے دور رہیے ہر طرح کی اعتقادی اخلاقی عملی گندگی سے اپنے آپ کو دور رکھیے اللہ کے حبیب تو پہلے بھی ہمیشہ پاکیز زندگی گزار رہے ہیں امت کو درس دیا جارہا ہے امت کو درس دیا جارہا ہے کہ تمہارا لباس بھی صاف سترہ ہونا چاہیے باوقار ہونا چاہیے تمہارے خیالات بھی صاف سترے ہونے چاہیے تمہاری فکر اور سوچ تمہارا عقیدہ یہ ساری باتیں ان میں کہیں شک کی دڑار نہ آ جائے تشکیق کریٹ کی جا رہی ہے شک کریٹ کیا جا رہا ہے شک سے بچاؤ اپنے اعتقاد کو اور اپنی سوچ کو اور اپنی فکر کو انسانوں کی فلا اور بھلائی والی فکر بناو یہ دوسری وحی ہے وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَقْصِرُ اور کسی پر احسان اس نیت سے مت کیجئے کہ کل کلا وہ تمہیں بڑھا کر دے گا ہمارے ہاں شادی بیان میں آپ دیکھ لیجئے لوگوں کے ہاں یہ چیز موجود ہے کہ جناب فلان صاحب جو ہے وہ ہمارے بیٹے کی شادی میں پانچ ہزار روپے دے کر گئے تھے اور ہم ان کو دس ہزار روپے دیں گے اور اگر آپ پانچ ہزار ہی ان کو دے دیں تو وہ کہیں گے کہ لو جناب جو ہم نے دیا تھا وہ ہی واپس لوٹا گئے ہیں لَا تَمْنُنْ تَسْتَقْصِرُ کسی پر احسان اس نیت سے مت کر کہ وہ تمہیں بڑھا کر دے گا وَلَا رَبِّكَ فَصْبِرُ اور اپنے رب کے ساتھ اپنی وابستگی کو مضبوط رکھ اپنی بیان پر قائم رہ سبر و حوصلے کے ساتھ تو یہ ہے وَالَّذِينَ عَمْلِ الزَّكَاةِ فَائِلُونَ اور پھر فرمایا وَالَّذِينَ عَمْلِ فُرُوجِهِمْ حَافِزُونَ وہ اپنی ناموس کی حفاظت کرتے ہیں شرمگاہوں کی حفاظت کے بھی دو معنی ہیں انیک صاحب ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ لباس ایسا پہنتے ہیں کہ جس سے ان کی شرمگاہ ہیں یا وہ آزا جسمانی کہ جن کو چھپانا یقیناً حیاء کے تقاضے کے تحت ہے ان کو چھپا کر رکھتے ہیں آزا کو چھپا کر رکھتے ہیں یا بنی آدم اے آدم کی اولاد قد انزلنا علیکم لباس انہم نے تمہارے لیے لباس بنایا ہے اتارا ہے یواری سو آتکم جو تمہارے قابل شرم آزا کو چھپاتا ہے چھپاتا ہے ڈھامتا ہے چھپاتا ہے اگر ایک آدمی ایسا لباس وریشہ اور زینت بھی ہے اس میں اگر آدمی صرف زینت کے لیے لباس پہنتا ہے اور آزا بجائے چھپنے کے نمائع ہو رہے ہیں نمائع ہو رہے ہیں تو وہ تو جانوروں کا لباس ہے وہ تو تصرر ناظرین قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ گائے ایسی ہے جس کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے تو صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے اگر آزا کو صحیح طور پر نہیں چھپایا جا رہا تو یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ صاحبان ایمان کے اوصاف میں اس کو شمار کر رہے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں والذین ام لفروجہم حافظون وہ اپنے آزائے جسمانی کو چھپاتے ہیں ایک معنی یہ ہے حفاظت کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ اپنی شرمگاہوں کو ایسی جگہ استعمال نہیں کرتے جو ان کے لیے حرام ہیں جو ان کے لیے ممنوع ہیں جو ان کے لیے جن سے ان کو روکا گیا ہے لا تقرب الزنا انہو کان فاحشا وساہ سبیلا بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ یہ ہے صاحبان ایمان کی وہ صفات جو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے وارثوں میں شمار کر رہا ہے کہ ان کا مقام ان کا ٹھکانہ جنت ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال جو فلاح دنیا اور فلاح آخرت کے حوالے سے کچھ یوں بھی ہے اور یوں بھی تھا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں اپنے معاشروں میں اور ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے افراد ہمارے ہمارے اطراف وہ جب فلاح دنیا میں لگ جاتے ہیں مکمل فلاح دنیا اور فلاح آخرت پر ان کی نگاہ نہیں ہوتی اور بعض افراد ہم میں سے بعض افراد فلاح آخرت وہ تسکیہ اور وہ تمام کام کہ بس ہماری منزل تو آخرت ہے تو ہمارا دین دین فطرت ہے ہمارا دین فلاح دنیا بھی چاہتا ہے فلاح آخرت بھی چاہتا ہے ان دونوں کے درمیان جو ایک تعلق برقرار رکھا جائے اور اس میں ایک اعتدال بھی ہو وہ طریقہ کار کیا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھا دیا ماشاءاللہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں کہیں آ جائے بیٹھ جائے دیکھئے ہمارے دین میں نہ ترک دنیا ہے نہ غرق دنیا ہے نہ ترک دنیا ہے نہ غرق دنیا ہے بلکہ ان کے درمیان ایک راہ ہے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں سمجھا رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ صحابہ حاضر ہوئے آپ کے گھر گئے آپ کے گھر گئے اور ازواج متحرات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول پوچھا کہ گھر میں آپ کیسے زندگی گزارتے ہیں انہوں نے بتایا کہ گھر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کچھ اعمال بجال آتے ہیں جب ان کو راحت ہوتی ہے اتبیران ہوتا ہے تو نوافل بھی پڑتے ہیں اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں یقیناً تو صحابہ نے اپنے طور پر یہ سمجھا کہ بظاہر بظاہر یہ تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے حالانکہ اللہ کے حبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک ہی سجدہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے سجدوں پر غالب ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن بظاہر یہ سمجھا تو تینوں نے یہ اہد کیا ہر ایک نے ایک نے ایک بات کی ایک نے کہا لا تزوج النساء ابداً میں شادیاں نہیں کروں گا دوسرے نے کہا میں ساری رات نماز پڑھوں گا اور میں سوں گا نہیں تیسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا افطار نہیں کروں گا تینوں کی بات جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور فرمایا دیکھو انی لاخشاکم وعتقاکم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں یقیناً لیکن میں کھاتا بھی ہوں میں روزہ رکھتا بھی ہوں افطار بھی کرتا ہوں نفلی روزے اور میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں اور نوافل بھی پڑتا ہوں اور میں نے شادیاں کی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ تم سے زیادہ کی ہیں فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّ جو میری سنت سے اعراز کرے گا اس کا میری بلت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں تیادت بھی کی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے ساتھ پارٹنرشپ پر کام بھی کیا ہے یہ سارے کام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں وہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ ہم لا رہبانیت فی الاسلام ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے بلکہ میں تو آپ سے ارز کروں کہ ہمارے دین نے تو نیکی کا جو تصور پیش کیا ہے وہ پہلے سارے تصورات کو باطل کر رہا ہے دیکھو نیکی کیا ہے پہلے تو یقینی بات ہے ایمانیات ہیں اور اقائد ہیں اور اس کے بات کیا ہے اور تقافل اجتماعی اجتماعی کفالت پر مبنی معاشرت قائم کرنا یہ ہے نیکی اس کے بعد آتا ہے نماز کی پابندی کرنا زکاة کی اداگی کرنا اور پھر وَالْمُوْفُونَ بِعَهَدِهِمِ ذَا عَاهَدُ معاملات معاملات دیکھئے نیک سب ابادات جو ہیں ہمارے دین میں ٹونٹی فائب پرسنٹ ہیں اور معاملات سیونٹی فائب پرسنٹ ہیں سیونٹی فائب پرسنٹ معاملات میں وَالْمُوْفُونَ بِعَهَدِهِمْ ذَا عَاهَدُ اپنے وعدوں کا وہ پاس کرتے ہیں اللہ سے کیئے گئے وعدے کاروباری وعدے دوسروں سے کیے گئے وعدے گھر میں دوسرے کے ساتھ کیے گئے وعدے اپنی ذات کے ساتھ کیے گئے وعدے وَالْمُوفُونَ بِعَحَتِ مِزَاعَهَدُ وَالصَّبِرِينَ فِي الْبَاسِ وَالظَّرَائِ وَحِينَ الْبَاسِ اور وہ تکلیف میں اور آسانی میں صبر و حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہیں اور جب اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جنگ کرتے ہیں تو وہ جنگ جو ہے وہ ان کے ان ملکوں پر قبضے کرنے کے لیے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے ہوتی ہے تو اس جنگ میں بھی وحین البعث صبر و حوصلے اور تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں اُلَائِكَ الَّذِينَ الْصَبْرُ وَالَائِكَ الَّذِينَ اتَّقَوْ وَالَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہ ہیں فلاح پانے والے یہ ہیں کامیاب یہ ہیں سرخروہ ہونے والے اور یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تقویٰ کا سرٹیفیکٹ دے رہا ہے سبحان اللہ یہ وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ تقویٰ کا سرٹیفیکٹ دے رہا ہے اور انہیں فلاح آخرت نصیب ہو گئی ڈاک صاحب سبق تسخیر کائنات جو قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے یعنی ایک یہ فلاح دنیا کے لیے ذات میں تسکیہ ہو گیا خوف خدا ہو گیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ہماری ذات کا جذوے لا جنفق ہو گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے کائنات بھی بنائی ہے ہمارے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے طریقہ بتا دیا جیسے آپ فرما رہے تھے ابھی کہ اس پر دنیا پرستی نہ ہو بلکہ خدا پرستی ہو تمہارے ہر عمل کا اظہار ہو رہا ہو اس بات سے کہ تم اپنا اپنا ایک تعلق اپنے رب سے رکھتے ہو لیکن جیسے میں نے بھی سوال لکھا تھا آپ یہ خدمت میں کہ ہم میں سے بہت سے افراد آج بھی ہم دیکھتے ہیں اور میں نے یہ بھی ارز کیا تھا کہ ہم سے زیادہ آپ دیکھتے ہیں کہ فلاح آخرت پر توجہ بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کائنات کی تسخیر کے ذریعے کامیابی حاصل کرنا یا کامیابیاں حاصل کرنا اس جانب توجہ ہماری تھوڑی کم کم نظر آتی ہے عبادات یا عبادت میں ایک تاجر بہت آگے ہے تو تجارت میں بھی اس کو بہت آگے ہونا چاہیے عبادت یقیناً اللہ سے ایک تعلق ہمارا ہمیشہ قائم رہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا استہزار ہمیشہ موجود رہے لیکن جو کائنات میں دیگر اقوام یعنی آج مسلمانوں کا مقام دنیا میں کیا ہے یعنی فلاح دنیا کے حوالے سے بہت پست مقام نظر آ رہا ہے کیا ایسا نہیں کہ ہم میں سے اکثر نے اپنی تمام تر توجہ فلاح آخرت کے لیے رکھ دی ہے اور فلاح دنیا جو بھی دین کا تقاضہ ہے اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ دنیا کو بھی حاصل کرو اس میں کامیہ بھی حاصل کرو ایک غریب فقیر مفلس مسلمان کیا اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے خوش ہو سکتے ہیں یا اسے دیکھ کر انہیں خوشی ہو سکتی ہے یقیناً ایسا نہیں ہے تو یہ فلاح دنیا پر توجہ جو ذرا ہماری تھوڑی تھوڑی کم نظر آتی ہے کیا یہ پہلی بات تو یہ فرمائیے کہ کیا یہ ہمارا عمل یا تصور یہ فلسفہ کیا صحیح ہے یا ہم نے یا ہم سے کوئی تفہیم دین میں کوئی غلطی ہو رہی ہے بھئی یہ جو آخری جملہ ہے نا آپ کا اصل میں وہی بات ہے کہ ہم نے عبادت کا جو حقیقی معنی ہے اس پر توجہ نہیں دیا نیک صاحب عبادت کیا ہے عبادت کیا ہے عبادت کا معنی یہ ہے کہ زندگی کا ہر کام اللہ کی منشاہ کے مطابق گزارنا زندگی کا ہر کام اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق کرنا اس کو عبادت کہتے ہیں چنانچہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گواہی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس تشریف فرما ہے ایک آدمی پاس سے ذرت تیزی کے ساتھ سلام کرتا ہوا چلا گیا تو بعد میں لوگ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کاش کہ یہ جہاد کے میدان میں بھی اسی زوردار انداز سے جاتا جیسے یہ مزدوری کے لیے یا کام دولت کمانے کے یا پیسہ کمانے کے لیے آج تیزی کے ساتھ جا رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من طلبت دنیا الفاظ یہ دنیا کے الفاظ ہیں من طلبت دنیا استعفافا عن المسئلت جو شخص دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے مال حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے استعفافا عن المسئلت سوال کی ذلت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے گھر کے افراد کو رزق میسر کرنے کے لیے اپنے رشتدار یا اپنے عزا یا احباب اگر اس سے ضرورت کے وقت کچھ مانگیں تو ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے رزق حاصل کرنے کی اور دنیا کمانے کی کوشش کرتا ہے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے عیاتی یوم القیامت ہے قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ چودھوی رات کے چاند کی طرح شمکتا ہوا ہوگا آپ دیکھیں نا دنیا دنیا کوئی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہیں فضل کہا ہے کہیں خیر کہا ہے وَبْتَقُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَبْتَقُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ کہیں خیر کہا ہے کہیں اس کو فضل کہا ہے صرف شرط یہ ہے کہ کمائی ویسے جائے جیسے اللہ اجازت دیتا ہے اور خرچ وہاں کی جائے جہاں اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے اگر کمائیں گے ایسے تو آپ پھر عثمان کے فرمبردار ہیں آپ پھر عبد الرحمن بن عوف کے پیروکار ہیں دنیا کمانے سے بنا نہیں کیا زکاة کا نظام تب ہی قائم ہوگا دنیا میں جب لوگوں کے پاس مال کی فراوانی کے بعد بچت موجود ہوگی تو اسی میں سے زکاة دیں گے تو میں آپ سے ارز کروں کہ ہمارے دین نے معاملات کو دین کا حصہ قرار دیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تزوج فقدستکمل نصف الدین جس نے شادی کی اس نے اپنا دا دین مکمل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا التاجر الصدوق الامین سچا اور امانتدار تاجر کل قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو تجارت بھی عبادت ہے تعلیمی میدان میں کام کرنا بھی عبادت ہے العلماء ورست الانبیاء یہ وراثت انبیاء کی علم کو تقسیم کرنا اور پھیلانا تو علم پھیلانا بھی عبادت میڈیکل سائنسز میں علاج مریضوں کا کرنا یہ بھی عبادت ان کی تیمارداری کرنا یہ بھی عبادت تجارت کے معاملات یعنی کوئی پہلو ایسا نہیں ہے انہی سب دنیا اور دین کی تقسیم تو ہمارے ہاں ہے ہی غلط ہمارے ہاں دنیا کے مقابلے میں آخرت ہے دنیا کا ہر کام اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہم کریں وہ دین ہے وہ دین ہے اور وہ اس پر اللہ تعالیٰ کے ہاں سے یقیناً عجر ہے لہٰذا دنیا کما کر مال حاصل کر کے جائے ذرائے سے اس کو اللہ کی مقلوب پر خرچ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں حبیب اللہ اللہ کے محبوب شمار ہونے شروع ہو جائے گی اللہ کا محبوب بننا دیکھنا القاسب حبیب اللہ محنت کرنے والا اللہ کا محبوب ہے تو اللہ کا محبوب بننے سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے اور میں حیران ہوں کہ لوگ ادھر ادھر دعائیں کرانے کے لیے لوگ جاتے رہتے ہیں کبھی فلان کے پاس کبھی فلان کے پاس میں نہیں کہتا اللہ والوں کے پاس دعا کے لیے نہیں جانا چاہیے جانا چاہیے یہ سنت ہے لیکن جس کو اللہ اپنا حبیب کہہ رہا ہے اس سے تو کوئی دعا نہیں کرواتا جو صبح سے لے کے شام تک مزدوری کرتا ہے اس سے کہو کہ بھائی اللہ سے ہمارے لئے دعا کرو مانگو اللہ سے ہمارے لئے مانگو کیونکہ اللہ اس کو اللہ کے حبیب اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا محبوب ہے میرا محبوب ہے اللہ کا محبوب ہے تو میں ارز کروں کہ دنیا کمانا یقینا جائز ہے جائز ہے حلال ہے بلکہ فرض ہے طلب و قسم الحلال فریضت و معد الفریضہ مومن کو مالدار ہونا چاہیے تاکہ وہ غریبوں کی مدد کرنے والا ہو تاکہ وہ فقراء پر خرش کرنے والا ہو تاکہ وہ صدقات اور خیرات کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنے والا ہو محنت کریں محنت کریں اور محنت کے نتائج اللہ پر چھوڑیں اگر محنت کے نتائج اللہ پر چھوڑیں گے تو انزائٹی سے بچے رہیں گے ڈپریشن سے بچے رہیں گے اگر ویسے ہو گئے جیسے تم چاہ رہے تھے نتائج نکل آئے تو تمہاری خواہش پوری ہوئی اور اگر ویسے نہیں ہوا جیسے تم چاہ رہے تھے تو پھر اللہ تعالی کی مرضی پوری ہوئی اور اللہ کی مرضی پر راضی ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی دنیا کو دین کا خادم کیسے بنایا جا سکتا ہے ڈاک صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ اب آخری سوال آج کے پروگرام کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں اور سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس جو خاص طور پر یوت ہے ہماری اس کے نزدیک ایک رول موڈل وہ ہے مغرب اور مغرب ایک کامیابی کی علامت ایک مغرب نے کامیاب انسان پیش کیا ایک ہم اپنا کامیاب انسان پیش کرتے ہیں ہم سے مراد یہ کہ ایک دینی شخصیت سامنے آتی ہے جس کے جو خواس ہیں خوبیاں ہیں خصوصیاتیں وہ ہیں کہ جو مومنین کی صفات اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان کر رہا ہے بہت ساری آیات کچھ خصوصیات اور خوبیاں آپ نے بیان فرما دی قرآن کریم کی آیات کو بیان کر کے اور بہت ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے قرآن کریم میں کہ ایسا مومن مطلوب ہے دین کا مطلوب انسان ایسا ہوتا ہے لیکن صرف یہ کہ آج کی جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ کامیاب آدمی کسی اور کو سمجھتی ہے نمازیں روز عبادات صدقات خیرات بغیرہ یہ سب جاری رہتی ہیں لیکن کامیاب آدمی جو مغرب پروڈیوس کر رہا ہے ان کی اس غلط فہنی کو کیسے دور کیا جائے اور انہیں کیسے یہ بتایا جائے کہ جو تم فیزکس پڑھ رہے ہو کیمسٹری پڑھ رہے ہو میٹ پڑھ رہے ہو ان میں تم ایکسلنس حاصل کرو بہت آگے تک جاؤ لیکن یہ کہ ان علوم کو دین کا خادم بنا دو اور کامیاب انسان بن جاؤ لیکن اللہ تعالیٰ کو مائنس کر کے کبھی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی جیسے مغرب نے اللہ کو اپنے معاملات سے باہر نکال دیا یہ ایک بنیاد ہے جو ہمارے اندر ہے بلکہ یہ ایمان ہے ہمارا کہ اللہ کو اپنے ساتھ رکھ کر اور خود کو اللہ کے ساتھ رکھ کر ہم آگے بڑھیں گے لیکن آج کے نوجوان کو ذرا آپ تعلیم فرما دیجئے انیک صاحب پہلی بات تو میں اعتراف کروں گا کہ ہم نے خود مسلمانوں نے ان تعلیمات کو پورے طور پر نہیں اپنایا کہ جن کے نتیجے میں ہم انسانوں کے سامنے یا بچوں کے سامنے خاص طور پر ایک موڈل مسلمان کے طور پر آتے اور موڈل مسلمان ان کے سامنے لاتے ہمارے ہاں یہ بہت بڑی کمزوری ہے اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ مغرب جو ہے وہ فنی اعتبار سے کامیابیاں جو اس نے حاصل کی ہیں اس میں بھی اس کی جو وہ جو بین الاقوامی جو جو یونیورسل ٹرث ہے سچائیاں اس کو اس نے اختیار کیا ہے مثلا اس نے دیانت اختیار کی ہے اس نے سچائی اختیار کی ہے چھوٹ نہیں بولتے ہیں وہ ملاوٹ نہیں کرتے ہیں اپنی قوموں کی حد تک اپنی قوم کی حد تک وہ ان ساری خوبیوں کا لحاظ کرتے ہیں اگرچہ دنیا بھر میں وہ ظلم بھی کر رہے ہیں دنیا بھر میں وہ خون بھی بہا رہے ہیں دنیا بھر میں وہ استحصال بھی کر رہے ہیں انسانوں کا بری طرح سے لیکن اپنی حد تک انہوں نے اپنے معاملات میں سچائی کو دیانت کو امانت کو اور ملاوٹ سے پاک اشیاء اور دوائیاں ہر چیز کا اس کا خیال لگتے ہیں لیکن انیک صاحب کیا اس سے ان کی زندگی پر سکون ہے ذرا کھولیے ان کے گھروں کو جا کے ذرا کھولیے ان کے معاملات کو دیکھ کر غور کیجئے ان کی گھریلو زندگی پر کہ کس طرح سے بیٹا جب اٹھارہ سال کا ہوتا ہے یا بچیس جب اٹھارہ سال کی ہوتی ہے تو ماں باب سے کہتے ہیں جاؤ اپنا کماؤ اپنا کھاؤ جو مرضی کرو ہمیں تمہاری کوئی لیکن یہاں الحمدللہ ہمارے ہاں جو بوڑا بزرگ ہو جاتا ہے اس کو اولڈ ہاؤس میں نہیں جمع کرائے جاتا بلکہ اس کی خدمت کو اعزاز سمجھا جاتا ہے عجر و ثواب کا باعث سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں اصل میں ہم اطراف کرتے ہیں کہ کھرے مسلمان ہم سامنے لہی نہیں لا پائے جہاں ہیں الحمدللہ کھرے ہیں وہ کامیاب ہیں مصرخرو ہیں دو رول موڈل ہمیں بنانا ہے ایک کامیاب آدمی دین کسے کامیاب آدمی کہتا ہے خواتین حضرات بقیہ مکمل وہ ہمارے پرگرام کا لیکن وہ صفات جو ڈاک صاحب نے بیان فرمائی کہ قرآن کریم اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن صفات کے حامل انسان کو کامیاب شخص قرار دے رہے ہیں قد افلاحا منزک کہا کی بات کی ڈاک صاحب نے اللہ اکبر اللہ اکبر تو اس کامیاب آدمی کی تشکیل اور تعمیر اور تخلیق کیسے ہوگی کیا ہماری توجہ میں ایسا یہ توجہات میں ایسا فرد شامل ہے اس فرد کی تخلیق شامل ہے یہ بڑا بہت اہم بات ڈاک صاحب نے فرمائی خواتین حضرات گفتگو انشاءاللہ اس موضوع پر مزید ہوگی اور ہم ڈاک صاحب سے کسی اور پرگرام میں یہ سیکھیں گے کہ ڈاک صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ اس انسان کی تشکیل تعمیر اور تخلیق کس انداز سے ہوگی اس کا روڈ میپ کیا ہوگا وقت مکمل ہوا کل تک کے لیے اپنے مہزمان انیق احمد کو اجازت دیجئے خدا حافظ